نمسکار میں ہوں امیت پالیر اور آپ دیکھتے ہیں کھیل کی دنیا کی بڑی خبریں سپورٹس ٹوئنٹی میں بھارت ویسٹ انڈیز کے بیچ دین میچوں کے ونڈے سیریز کا پہلا میچ آج باروڈوز کے کنگسٹن اوول میدان میں دونوں ٹیمیں ہوں گے آمنے سامنے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیش شام کو ساتھ وجہ سے شروع ہوگا مقابلہ ریتو راج گائکوائٹ ٹیم میں شامل آئی سی سی نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کی بلے باز اسشوید یاشوال کو گیارہ پایدان کا فائدہ تیرے سیٹوے نمبر پر پہنچے ٹیمیلیا کے کیپٹن روی شرما کو ایک ستھان کا فائدہ ہوا نوبے پایدان پر پہنچے پیراٹ کولی نے بائیس ریٹنگ کی چھلانگ لگائی آئی سی سی ریٹنگ میں چودوے نمبر پر نیوزیلینڈ کے کین ویلمسن ٹاپ پر بڑھ کر آر آسٹریلیا کے مانڈز لوبشن دوسرے نمبر پر بھارت یہ بولر روی چندرہ ریشوین گیند بازو کے لسٹ میں ٹاپ پر محمد شراج چھ ستھان کی چھلانگ لگا کر تیس پہ ستھان پر پندرہ کی وجہ چودہ اکٹوبر کو ہو سکتا ہے بھارت پاکستان ورلڈ کپ کا مقابلہ نورانتری کی وجہ سے مقابلے کو کیا جا سکتا ہے ریش ایڈیوڈ بی سی سی آئی چیف جویش شاہ نے آج ورلڈ کپ وینیو کے ٹیسٹ ایسوسییشن کے ایمرجنسی میٹنگ بلائے میچ کے نئی تاریخیاں پھر وینیو بدلنے پر ہو سکتا ہے فیصلہ بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ کے لیے بنائی دو سب کمیٹی ایک سب کمیٹی وینیو کی دیکھ ریک اور دوسری بنیادی دھانچے پر سبسیڈی دینے کا کارے کرے گی ایشون گیمز میں ہرمن پریت کی جگہ سمیتی مندھانا کریں گی کپ تینیس سیٹ ہرمن کو دو میچ کا بیان لگا ہے کولم بوٹیس میں پاکستان نے شلنکا پر بنائی 397 رن کی بڑت عبداللہ شفیق نے جڑا دھو راشتک کولم بوٹیس میں پاکستان کے بلے باز سرفراش احمد کے سرم گیند لگی محمد رزوان بنے سبسیٹیوٹ انگلینڈ کے تیز گیند باز جیسن اینڈرسن نے ریٹائرمنٹ کا بڑا بیان دیا کہا کہ انترناشتری کرکٹ سے سنیاس کے بارے میں کوئی وجہ نہیں ایشون گیمز میں حصہ لیں گے بھارت کی مینز اور ویمنز فورڈ والٹی میں کھیل منتری نے ٹویٹ کر کے جان کاری دی ملیشیا کے گیند باز سجارول ایدرس نے بنایا ورلڈ ریکارڈ ٹی ٹوین ٹی میں سات ویکر لینے والے دنیا کے پہلے گیند باز بنی انگلینڈ کے خلاف ویمنز بھارتی ہاکی ٹیم کا مقابلہ ایک ایک سے ڈرو رہا بھارتی ٹیم کی آج سپینٹ سے ہوگی ٹکر بھارتی ایمینز ہاکی ٹیم سپینٹ سے دو کے مقابلے ایک گول سے ہاری میچ نیدر لینس کی ٹیم سے ہوگی اگلی بھرند بھارتی شٹلر پی وی سندھو کا خراف فارم جاری جاپان اوپن میں پہلے راؤن میں ہی ہار کر باہر ویمنز فیفا وڈ کپ میں جاپان نے کوسٹا ریکو کو ہرایا لگاتا جیت درج کرنے والی پہلے ٹیم بنی